بسم اللہ الرحمن الرحیم چھے عامال شب جمع صحیح احادیث مبارکہ کے مطابق شب جمع میں سورہ دوہان کی تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے رات میں سورہ دوہان پڑے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی ایک روایت میں ہے کہ جمعہ کے رات میں سورہ دوہان کی تلاوت کرنے والے کے لیے ستر ہزار فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں ایک دوسری روایت میں ہے کہ جنت میں اس کے لیے گر بنا دیا جاتا ہے شب جمعہ میں سورہ آسین کی تلاوت حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات میں سورہ آسین پڑے گا اس کی مغفرت کر دی جائے گی شب جمعہ میں سورہ کحف کی تلاوت حضرت ابو سعید حضری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جمعہ کی رات میں سورہ کحف پڑی اس کے اور بیت اللہ کے درمیان نور کی روشنی ہو جاتی ہے رمان نوی ہے جس نے جمعہ کے دن سورہ کحف پڑی اس کے لیے دو جمعوں کے درمیان نور روشن ہو جاتا ہے سورہ کحف جمعہ کی رات یا پھر جمعہ کے دن پڑھنی چاہیے جمعہ کی رات جمعہ رات کو مغرب سے شروع ہوتی ہے اور جمعہ کا دن غروب شمز کے وقت ختم ہو جاتا ہے اس بنا پر سورہ کحف پڑھنے کا وقت جمعہ رات والے دن غروب شمس سے جمعہ والے دن غروب شمس تک ہوگا جمعہ کے رات میں دروش شریف کی کسرت جمعہ رات کی مغرب کی نماز کے بعد سے دروش شریف کی جس قدر ہو سکے خوب کسرت کرے جمعہ کے رات اور جمعہ کے دن دروش شریف پڑھنے کے فضیلت بہت سی روایات میں آئی ہے ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعہ کے رات کسرت سے دروش پڑھا کرو جو ایسا کرے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے افضل دن جمعہ کا ہے اس دن کسرت سے دروش پڑھا کرو کیونکہ تمہارے دروش پڑھنا مجھے پہنچایا جاتا ہے شب جمعہ میں دعا کا احتمام جمعہ کے رات قبولیت دعا کی رات ہے لہٰذا دعا کا خوب احتمام کریں حضرت یاقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے فرمایا تھا انقریب میں اپنے پروردگار سے تمہارے لئے مغفرت کی دعا کروں گا درمزی کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت یاقوب علیہ السلام کی مراد یہ تھی کہ شب جمعہ کا انتظار ہے وہ آج آئے تو دعا کروں گا کیونکہ وہ قبولیت کی رات ہے شب جمعہ یا روز جمعہ میں موت شب جمعہ یا جمعہ کے دن موت آنے کی فضیلت میں احادیث و آثار مروی ہیں جمعہ کے رات یا دن میں مرنے والا عذابِ قبر سے محفوظ رہتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا رات میں انتقال کر جائے اللہ تعالیٰ اس کو قبر کے فتموں سے محفوظ فرما دیتے ہیں اللہ رب العزت کے ذات ہمیں بھی یہ سب آمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین